بسم اللہ الرحمن الرحیم ذاتی حصیت میں اتصاب عدالت میں پیش ہوئے اور اب عدالت نے نو ستمبر کو تاریخ مقرر کی ہے ان پر فرد جرم آیت کرنے کے حوالے سے اور اسی روز سابق وزیراعظم یوری صاحب وزاگلانی صاحب کو بھی طلب کیا ہے جبکہ سابق وزیراعظم نواز شریف کے وکیل نے عدالت سے استعداء کی کہ چونکہ ان کے مفرور ہونے کے خلاف درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی ہے لہٰذا ان کے خلاف کاروائی کو آج روک دیا جائے جو کہ موزز اتصاب عد عدالت روک دی تاہم اسلامباد ہائی کورٹ میں جو نواز شریف صاحب کے وکیل نے ترخواست جمع کرائی ہے اس پر جو تحریح حکم نامہ جاری ہوئے اس نے بھی نواز شریف صاحب کے زمانت کے حوالے سے ایک سنجیدہ سوالات اٹھا دی ہیں کہ اس وقت ان کا سٹیٹس کیا ہے وہ زمانت پر ہیں یا مفرور ہیں کمنگ بیک ٹو توشا خانہ کیس آپ کو میں ضرور یہ بتانا جاؤں گا کہ یہ کیس میں جو مبینہ الزام یہ ہے کہ سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی صاحب نے اپ سابق صدر آصف زرداری اور سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کو غیر قانونی طور پر ممینا طور پر گاڑیاں ایلوٹ کروائیں اور صرف پندرہ فیصد اس کا ٹیکس دے کر جو ہے وہ جو قومی خزانے اس کو نقصان پہنچایا گیا اور وہ جو مرسیڈیز اور بی ایم ڈبلیوز تھی وہ سابق صدر اور سابق وزیراعظم نے خرید لی اب آگے کیس جیسے آگے چلے گا تو پتا چلے گا کہ اس میں کیا الزام ثابت ہوتا ہے بارکیف ایک سیریس ال گفتو کریں گے اور دوسرا کراچی کے حوالے سے جو شہر قائد ہے ایک اہم نشست ہوئی ایک اہم بیٹھک ہوئی اور خوشائن اس حوالے سے تھی کہ تین بڑی سیاسی جماعتیں جنہیں نمائندگی حاصل ہے شہر قائد کراچی کی پاکستان تحریک انصاف جو فیڈل گورنمنٹ رن کر رہے ہیں پاکستان پیبرز پارٹی جو صوبائی حکومت چلا رہے ہیں اور ایم کیو ایم پاکستان جن کے باس کراچی کی میرشپ ہے اور ظاہر بات ہے کراچی کے بڑے عرصے سے سٹیک ہولڈل رہے ہیں ان کی نشست ہوئی اور تیہ یہ پایا کہ کراچی کے جو سلکتے ہوئے مسائل ہے چاہے وہ ٹرانسپورٹ کے ہیں ترقیاتی منصوبوں کے ہیں انفرسٹرکچر کے ہیں انکروچمنٹ کے ہیں نالوں کی صفائی کے ہیں ان تمام پر ایک لاعمل اور حکمت عملی تیہ کی جائے گی اور اس حوالے سے اب امید یہ کی جاری ہے کہ کوئی مشترکہ لاعمل سامنے آئے گا تاہم اسی تناظر میں آج وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے یہ واضح کیا کہ جو اگزیکٹیو اتھارٹی ہے انتظامی اختیار وہ سندھ حکومت اور جو آئینی اختیار سندھ اسمبلی کے پاس ہے اسے شیئر نہیں کیا جائے گا مشاورت ہو سکتی ہے لیکن اگر کسی کے ذہن میں کوئی فطور ہے تو اس کو واضح کر دینا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے ضرور ہم پروگرام کے پہلے حصے میں ڈسکس کریں گے کہ کراچی کیونکہ موسم برسات میں جب بارشی ہوئی ہیں تو کراچی کے انفرسٹرکچر کی غیر فالیت کھل کر سامنے آئی ہے انڈی ایم میں جو ہے انہوں نے ایکسرسائز انڈرٹیک کی ہوئی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کے کہنے پر اور جو نالوں کی صفائی جو کہ سالہ حال سے سالہ حال سے ڈیو تھی وہ ہو رہی ہے سن حکومت جو ہے وہ بھی کچھ بتایا گیا 38 کے قریب نالیں اس کی صفائی میں مصروف عمل ہے اور جس کا سب سے امپورٹنٹ کام ہے میئر کراچی کا کیونکہ ان کی ڈومین میں آتی ہے ٹیئر آف گورنمنٹ میں ان کے حوالے سے بھی وہ بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو نتائج ہم ہمارے سامنے ہیں کہ کراچی میں جو حال ہے وہ انتہائی بد حال ہے لیکن اگر یہ مختلف خیال تین جماعتیں اکٹھی ہو کے کوئی لائمول تیہ کرتے ہیں تو پھر کوئی نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے اس پر ہم گفتو کریں گے شرمیلہ فاروقی صاحب نے مجھو ٹیلفون لائن پر جوائن کیا ہے میمبر پروینشنل اساملی ہے پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما ہے شرمیلہ صاحب اسلام علیکم جی والیکم سلام علیکم شیئرنگ نہیں ہوگی اس حوالے سے ذرا بتائیے گا جی شکریہ انوار صاحب دیکھیں پہلے تو اس میٹنگ کے حوالے سے کچھ کنفیوزن لوگوں میں پائی جا رہی تھی اور میڈیا سے کچھ خبریں اس قسم کیا رہی تھی کہ شاید کوئی کمیٹی بن گئی ہے یا کوئی سیاسی جماعتوں کی کمیٹی بن گئی ہے جو یہ فیصلے کرے گی کہ کون سے ڈیویلپمنٹ پروجیکس بنانے ہیں اور ان کی مونٹرنگ ہوگی دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسی کوئی کمیٹی بنی نہیں ہے نہ ایسی کسی کمیٹی جو ڈیویلپمنٹ پروجیکس کی مونٹرنگ کرے گی اس کی کوئی تجویز آئی ہے ہاں وفاق اور صوبہ سندھ کے جو گورنر صاحب ہیں چیف منسٹر صاحب ہیں اور وفاق کی جانب سے آسد عمر صاحب اور انڈین میں کی چیز اور میئر کراچی ان لوگوں کے درمیان ایک ملاقات ہوئی جس میں وہ مسائل جو کراچی کو درپیش ہیں اس کے اوپر بات ہوئی مثلاً کہ چند ایک ایسے منصوبے ہوتے ہیں جو وفاق اور صوبہ مل کے فینانشل شیرنگ کے ساتھ عمل ملاتا ہے اس میں بہت ایسا ہوتا ہے کہ تخیر ہو جاتی ہے کیونکہ وفاق کے طرف سے بروقت فنڈ کا ریلیز نہیں ہوتی پھر صوبہ جو ہے وہ اس کو ایجزیکیوٹ کرنے میں اس کو پریشانی ہوتی ہے یا اگر حکومت حکومت سن کے پاس کوئی زمین ہے اس کی ڈومین ہے وہاں پر وفاق کوئی پروجیکٹ ایمپلیمنٹ کر آ رہا ہے کچھ بوٹل لینکس آ جاتی نہیں تھی طریقے سے وفاق کی ڈومین میں جو ادارے ہیں اس میں کوڈنیشن بہتر کرنے کے حوالے سے یہ تمام چیزیں ڈسکرس ہوئی اب اس میں دیکھی دو تین چیزیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھی چیز ہے کہ اگر کوڈنیشن وفاق اور صوبہ کے درمیان بہتر ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ جو اہم پروجیکٹ ہیں بالخصوص کراچی کے حوالے سے اس میں اگر بغیر کسی تاخیر کے وہ پائے تک میں تک پہنچتے ہیں تو یہ کراچی والوں کے لیے تو یہ شربیلہ صاحب یہ بتائے گا میرے صاحب علی مادل شیخ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان تریک انصاف کے سنز اسمبلی میں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں شربیلہ صاحب آپ نے کہا کمیٹی کوئی نہیں بنی مشاورت ہوئی ہے تو فالو اپ کیا ہوگا اس مشاورت کا کوئی اس کو کوئی کوئی ایسی شکل تو دی جائے گی کہ فالو اپ کے لیے یہ جو اشخاص ملے ہیں یہ پھر آپس میں مل بیٹھے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ نوٹس ایکسچینج کریں کہ کس حد تک کام ہوا دیکھئے پہلی بات تو خوش آئیں یہ ہے کہ وفاق تو پہلے صوبہ سن کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتی تھی ملقات ہی نہیں کرتی تھی تو یہ تو اچھی بات ہوئی ہے کہ آپس میں مل کے سب بیٹھے ہیں اور جو شکر و شکایت حکومت سن کو تھے وفاق کے حوالے سے فر ایجامپل گرین لائن پروجیکٹ لے لیں جو وفاق جو ہے اپنے تہے ایجزیکیوٹ کر رہا ہے جس پہ آج تک کافزات سے تو بجٹ کی ایجزیشن دکھا دی گئی ہے لیکن آن گراؤن کچھ نہیں ہے پھر اس طریقے سے منگو پیر کی روڈ کی ریکنسٹرکشن ہے چند ایک اہم منصوبے اس قسم کے ہیں جس کے اوپر کوئی پیشرف نہیں ہو اور وہ وفاق ایجزیکیوٹ کر رہا ہے پھر چند ایک منصوبے ایسے جیسے کراٹی سرکلر ریلوے ہے وہ حکومت سن کر رہی ہے لیکن زمین جو ہے وہ ریلوے کی ہے تو یہاں پر جو ایک مس کوڈینیشن ہو رہی تھی اور اس وجہ سے منصوبے ڈیلے ہو رہے تھے اس حوالے سے بڑی اچھی کوڈینیشن کی خبر سامنے آئیے اب آگے کی طرف کس طرح بڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اٹھائیس آگست کو تو میئر کی مرتب ختم ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب ایک نیا ایڈنسٹریٹر یا کس طریقے سے آگے الیکشنز میں جانا ہے اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے ٹھیک ہے دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آگے چل کے کیونکہ اب دیکھیں اب جب آپ تین جماعتوں کی بات کرتے ہیں تو تین جماعتیں تو آگئیں کیونکہ ایم کیا ہم کا اپنا ایک سٹیک ہے ٹھیک ہے اور ان کا اپنے ایک مند شرمیل صاحب میرے ساتھ رہے گا ذرا میں پی ٹی اے کبھی انپورٹ لے لوں پھر اس پر بات کریں گے آپ نے کہا ہے کہ جو اٹھائیس آگست کو مدت ختم ہو رہی ہے میر جو موجودہ میر وسیم اختر صاحب کی اس کے وی فارورٹ پر بھی بات چیت ہوگی حلیم عادل شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے بھی جوائن کی ہے شرمیل صاحبہ کی آپ گفتگو سن رہے تھے آپ بھی کراچی کے ایک توانہ آواز ہیں بتائیے گا ہم اب امید رکھیں کہ یہ جو سلکتے ہوئے کراچی کے مسائل ہیں وہ بہتر اس طرح کے عمل سے حل ہو جائیں گے یا یہ خدا نہ خاصتہ سیاسی بیان بازی یا سیاست کی نظر ہو جائے گی یہ جو اتفاق ہے یا مشاورت ہے حلیم صاحب میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ امید رکھنی چاہیے اور میں بہت ایک دل سے مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ ڈیریکشن ٹھیک ہے اور تقریباً تمام سٹیک ہولڈر ایک پیٹ پر ہیں اور پرائم منسٹر کا جو ایک انیشیٹیو تھا جو پچھلے دنوں دوبتے ہوئے کراچی کے بعد انہوں نے فوری طور پر ویسے تو دو سال سے چاہ رہے تھے لیکن کہ بیٹھار میں ترمی مارے آ جاتی تھی کبھی کہتے تھے سائی بی سی ایل جو ہے یہ تو کوئی کمپنی ہے یہ سیڈیا کمپنی ہے بتا نہیں کون ہے لیکن اس کے بعد انیشیٹیو لیا فوری طور پر انڈی اے میں کے دریئے وہاں بھیجوایا جنرل افضل یہاں ہے انڈی اے میں کے چیئرمن اور تمام سٹیک ہولڈر پر بٹھا کیا مت آگے بڑی اس کے بعد چیف جسپی صاحب میں کچھ آرڈر کیے اب ہم یہ چاہتے ہیں ہم کوئی مت آج جو وزیراعالہ صاحب کی پریسٹان پر تھی میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر وہ منہ جانے کیوں تھی چونکہ ابھی تو بات چیز چل رہی ہمیں یہ امید ہے کہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ کراچی کو کچھرے سے کراچی کو پانی کے مسائل سے کراچی کو گتر کے مسائل سے کراچی کو ٹرانسپورٹ کے مسائل سے ہم ضرور نکلوائیں گے اور سندھ گورنمنٹ کو فیرل گورنمنٹ مدد کرنا چاہ رہی ہے اور کوئی ایڈمسٹریٹیو اختیار ان کا نہیں لے رہا کوئی ایک اچھا یہ آپ نے وزاد کر دی حلیب عددشی صاحب کہ کوئی ایڈمسٹریٹیو اختیار نہیں لیا جا رہا کیونکہ ایک یہ بھی ایک بحث چل نکلی تھی کہ جی کیا کیا اختیارات ہیں وفاق کیا سوچ رکھتا ہے سندھ حکومت کی کارکردگی یا وہاں پر جو فیسیلٹیز یا جو ڈیلیوری ہے اس حوالے سے آپ کہہ رہے کہ کوئی ایسا کوئی پلان آف ایکشن نہیں ہے فیڈل گورنمنٹ کا دیکھیں جی اور حالہ سندھ حکومت کی کارکردگی کا بات کرنے چاہیں تو اس کے پر میں آپ سے پورا ایک گھنٹے بات چلے گی اس وقت ہم نے مل کر تمام اسٹیک ورڈرز نے مل کر چونکہ فیل میں گورنمنٹ پیپل پارٹی ہی ہے اور فیڈل گورنمنٹ ہم اس لیے اسٹیک ورڈرز بڑھے ہیں کہ ہمارا ووٹ ہے یہاں ہمارے بوٹر ہیں ہمارے انٹری ام این ایس کراچی چلے گا تو ملک چلے گا کراچی سکٹی تو سکٹی فائب پرسن ریمنیو جنریٹ کرتا ہے پورے ملک کا اس کو سامنے رکھتے ہوئے تیہ کیا گیا کہ سندھ آمن کی مدد کرنی ہے جس انداز سے چاہے اور تمام مسائل سے نکالنا ہے صرف اگر ڈھاڑو نہیں ہوتی گھنٹالیں ہی صاحب کرنے ہوتے تو وہ تو اعلی اینڈی اے میں کر رہا تھا اب اس کو غلق لیا گیا آپ دیکھئے کہ پس دن ایٹین روز پہلے ایک اینڈر نے خبر دی ایک ویڈیو جاری کی اس کے بعد کل ناصر شاہ صاحب نے کہا کہ ہم ملکم کرتے ہیں کمیٹی تو بھی نہیں کوئی نہیں پھر مرسا باہب صاحب نے کمیٹی کے نامانہ اس کر دیا وزرحالہ صاحب نے کوئی کمیٹی نہیں پھنی اپنے اندر ہی سوال جواب بکھائی کی ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے بات چیت چل رہی ہے اور کوئی کچھ چیتے کور نہیں ہو رہا کچھ مرسائل کرنے کیلئے ہم ان کا ساتھ دینا چاہ رہے گا میرے ساتھ رہے گا آپ نے بڑا چک ہے کہ جو ہے وہ آپ ان کا ساتھ دینا چاہ رہے اچھی بات ہے میرے ساتھ ہی رہے گا شرمیلہ صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ اب جو کراچی شہر کے مسائل ہیں درینہ مسائل ہیں ہم امید کریں گے کہ ان کا حل نکل آئے گا زہر بات ہے آپ لوگ جو ہیں وہ حکومت میں اقتدار میں ہیں نیشنل فیننش کمیشن کی بہت بات ہوتی ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا آپ دونوں شخصیات سے آپ دونوں میمبران پارلیمنٹ ہے پروونشل فیننش کمیشن جو ہے وہ بھی اب اناؤنس ہونا چاہیے کب سے التوا کا شکار ہے تاکہ یہ جو کراچی کے بارے میں ایک رائے ہے کہ جی بہت سا ریونیو کراچی سے جنریٹ ہو دیا جو کہ حقیقت ہے لیکن کراچی پر لگتا نہیں ہے اور جو اپنی اپنی کونسٹینسیز میں لگ جاتا ہے تو وقت اب آگیا ہے کہ پروونشل فیننس کمیشن ایوارڈ بھی اناؤنس ہو جانا چاہیے شرمیلہ صاحب سٹارٹنگ ویڈیو دیکھیں انوار صاحب آئین کے اندر جو جو چیزیں ہیں اور جن کے اوپر عمل ہونا چاہیے وہ ہونی چاہیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں کچھ چیزیں تاخیر کا شکار ہو جاتی کیونکہ دیگر جانے سے کچھ تجاویز آتی ہیں کچھ کے اوپر ایک متفق کا رائے کی ضرورت ہوتی ہے کہیں پر مسکوڈنیشن ہوتی ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ نہ صرف پروونشل کمیشن بلکہ جو نیشنل فیننس کمیشن ہیں وہ بھی متفقہ طور پر لائے جائے آپ کو یاد ہوگا پچھلا جو لاسٹ ایل ایسی ایوارڈ تھا وہ متفقہ طور پر لائے گیا تھا اس کے بعد آج تک نہیں ہو سکا یہ بہت ضروری ہے کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان نہ صرف صوبہ حسن میں تمام صوبوں کی بات کر رہی ہوں کہ ان کے اندر بہت اچھی کورڈنیشن ہو کیونکہ اگر صوبوں کے ساتھ اچھی کورڈنیشن ہوگی صوبوں کی پروونشل ایٹونمی کے اوپر کسی قسم کا کوئی قبضہ نہیں ہوگا تو ایک ایک مضبوط وفاق اُبھر کے سامنے آئے گا یہ بہت ایپورٹنٹ ہے اب یہ جو بات کی جاری تھی تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ دیکھیں شاید تاثر یہ آ رہا ہے اس میٹنگ کے بعد کہ شاید کوئی حکومت اسپن کی ایجزیکیٹیو آثورٹی کی شیرنگ کی جا رہی ہے کہ جو اختیار ایک الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ کے ہیں یہ تاثر کہاں سے آ رہا تھا وہ شاید ان کا کوئی بٹوارہ ہو رہا ہے تو وہ آدھے وفاق لے جائیں گے آدھے ایمٹیوم لے جائیں گے کچھ پی ٹی آئے لے جائیں گے اس طرح نہیں ہو رہا ہے جس طرح میں نے بتایا نا کہ وفاق کے ڈومین میں کچھ چیزیں آتی ہیں باقی صوبے کی ڈومین کے اندر آتی ہیں پھر میئر کا ایک بہت اہم کردار ہے لوکل بوڈیز کا بہت اہم کردار ہے کی ایمٹی ایڈی کردار ہے دیکھیں نا دی ایچ کراچی میں ڈی ایچ یہ کینٹونمنٹ بھی آتا ہے اب بارشی ہوئی ہے تو میں تو دیفنس میں رہتی ہوں مجھے پتا ہے نا کہ وہاں پر صوبے سندھا کوئی اختیار نہیں ہے لیکن وہاں پر میرے گھر کے سامنے والی جو سڑک تھی وہ بھی ڈوبی نہیں تھی تو یہ کارڈینیشن اتاروں میں بہت ضروری ہے تاکہ جو شہری ہیں نا وہ ہر طریقے سے ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں کے الیکٹرک آپ دیکھیں فور ایکزامپل کراچی والے بیزار ہیں کے الیکٹرک سے کے الیکٹرک کا مسئلہ یہ ہے اس میں جو پچیس نسط شہر ہے وہ صرف وہ وفاق کا ہے باقی وہ پرائیوٹائیز اب اس کو کون ہینڈل کرے گا اب یہ جو مسائلہ آپ سمجھتی ہیں جو بھی اس کا نام دیا جائے کمیٹی ہے یا گروپ ہے یا اکٹ ہے اس کے توسط سے یہ حل ہو سکے گا پولیٹیکل ویل پائی جاتی ہے یہی سوال میرے ساتھ ہی رہے گا شرمیل صاحب حلیم عادل شیخ صاحب آپ کے باس اگر پولیٹیکل ویل پائی جاتی ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آج بلاول بوٹو زرداری صاحب آگ بگولہ ہوئے تھے اور آج زرداری صاحب کی پیشی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں بھی جو ہے وہ سرنڈر کرنے اور لائن میں لانے کے لیے اٹھارویں ترمیم این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے یہ کیسز بنائے گئے ہیں اور وہ تو آپ کی وفاقی حکومت کو سیاسی تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے تو جب اتنی زیادہ پولارائزیشن ایڈ در ٹاپ ہو تو ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ٹرکل ڈاؤن اس کا کوئی ڈیفرنٹ ایمپیکٹ آئے گا کوئی ڈیفرنٹ ریزلٹ ہے کہ حلیم عادل شیخ صاحب دیکھئے میں سمجھتا ہوں یہ دونوں معاملات بالکل الگ ہیں اور پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے کہ دونوں معاملات الگ ہیں لازمی بات ہے کہ یہ کیسز الگ ہیں پرانے کیسز ہیں وہاں جا کر بلاول صاحب نے وہی بات کرنی ہے جو انہوں نے کی کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اس نے ایسی بات کرنی ہوتی ہے لازمی بات ہے کہ کرپشن کو مانتا نہیں ہے اس کو پولٹیکل پارٹی کا نام دیا جاتا ہے تو وہ انہوں نے اپنا نیریٹیف پولٹیکل نیریٹیف وہاں جو تھا وہ انہوں نے کیا دوسری جانے بزرعالہ صاحب نے جو یہاں پریس کانفرنس کی وہ انہوں نے اپنے دو روز سے ایک ان کے اوپر بیشنگ ہو گی تھی کہ اپنے اختیار دے دیئے دے دیئے دے دیئے اور انہوں نے ایک سندھ کارٹ کھیلنا تھا انہوں نے کہا جسے ہماری در پیمائے جبکہ کوئی ذکر ہی نہیں ہوا بندہ وہ کہتے ہیں وہ بات سارے فصانے میں جس کا ذکر نہیں وہ بات ان کو بہت ناغبار گزری ہے کوئی لہین ہی رہا ہے اختیار کوئی بات ہی نہیں ہے کچھ اے ہی نہیں اور انہوں نے اپنا نیریٹیف پہ چاہا کہ ہم تو یہ نہیں ہونے دیں گے ان بزرٹی ماں پہ ایسا نہیں ہونے دیں گے ویسا نہیں ہونے دیں گے لیکن اس کے لئے یہ بھی کہا کہ ہاں کمیٹی بنے گی وفاقی بنے گی صبح کی بنے گی تو وہ جو کام ہو رہا ہے اس کے اوپر دیکھئے کراچی کے ساتھ کراچی یہ نہیں ہے کہ صرف کوئی سندومنٹ کا ماملہ ہے یا ٹی ٹی آئی کا ماملہ ہے یا اینکی ایم کا ماملہ ہے کراچی ملک کے سروائیول کا ماملہ ہے ملک کی اکانومی کا ماملہ ہے ملک کی ڈیفنس کا ماملہ ہے ملک کی سیکیورٹی کا ماملہ ہے کراچی اگر خراب ہوتا ہے تو خدا رہ خاصلہ بہت کچھ خراب ہو جاتا ہے ہمارا اس لحاظتے سب سٹیکھولڈرز میں بتا دوں آن بورڈ ہیں قریل سے ہماری شرمیلہ بہن نے کہا کہ یہاں کینٹرمنٹ بورڈ بھی ہیں اس کی وجہ سے ہمارے دفاعی ادارے بھی آن بورڈ ہیں اور یہاں ریلوے ہے کیپیٹی ہے اور اس میں دیکھئے کیوں نہ فکر ہو کسی کو بات یہ ہے کہ دادوں میں سلاب آتا ہے تو فوج چلی جائے دے شک ابھی وہ چھتہ میں کشتی گر گئی ہے وہاں میری اتر جائے دے شک اگر اس معاملے کے اندر نالے صاحب کے لگل ہنڈیا میں آجائے دبلو آجائے اور کراچی کی ایشو کے اوپر اگر سب آن بورڈ ہوتے ہیں سب سٹیکھولڈرز میں کچھ چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں تو برائی نہیں ہیں اور یہ تیہ میں بتا دوں آپ کو یہ سیاسی بیان بازی ہم تو نہیں کر رہے ہیں دو تیس دو تیس خاموش ہیں ہم نے اپنی توپے بند کی ہوئی ہیں توپے بند کی ہوئی ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں بلکل اس ایشو کے بند ہے اور ہم چاہتے ہیں کراچی کو ٹھیک ہونا چاہیے بلک کے لئے ضروری ہے ہم کہہ رہے ہیں وزیراعالہ صاحب لیڈ لیں آگے بڑھیں آگے چلیں مدد کیا چاہیے ہم کرنے کو تیار ہیں یہ چاہیے شرمیلہ صاحب آپ حلیم عادر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو توپے بند کی ہوئی ہیں اور اچھا آپ جیسچر بار بار اس کو دور آ رہے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے تو پیپلز پارٹی کی طرف سے تو آج تو بلاول صاحب کافی گرجے برسے تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں اور انہوں نے کہا کہ وہ معاملہ پولیٹیکل آپ کا نیریٹیف ہے یہ فیڈرل اور پرویشل گورنمنٹ ہے تو یہ نیریٹیف کا ہی انفلنس تو نہیں کرے گا فیڈرل اور پرویشل گورنمنٹ کی کارڈینیشن کو میرا سوال یہ تھا دیکھیں جہاں تر کراچی کی ترقی کے معاملات ہیں کراچی میں بہتری رانے کے معاملات ہیں اس میں تو میرے خالے سب کو نیک نیتی سے کام کرنا چاہیے اس میں تو کسی قسم کی دور آئی نہیں ہے اگر وفاق کی جانے سے پی ٹی آئی کی جانے سے توپوں کا رخ بدل گیا ہے یا توپیں انہوں نے بند کرنی تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ ہم تو کسی قسم کا لڑائی جھگڑا کسی سے بھی نہیں چاہتے ہیں ہم تو شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ وفاق قدم بڑھائیں ہم ان کے ساتھ ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کوورڈ نائنٹین جب سے شروع ہوا تھا تو ہم نے یہی کہا تھا اور بلاول بٹو زرداری صاحب کی پہلی پریس کانفرنس میں جب صحافی نے سوال سوچھا کہ جی آپ کیا یہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور راک ڈاؤن کے خلاف ہیں تو انہوں نے کہا دیکھیں وہ میرے بھی پرائی مینیسٹر ہم سب کے پرائی مینیسٹر ہیں اور میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ کسی قسم کا کوئی تناہ پیدا ہو اب آ جاتے ہیں کہ دیکھیں جہاں تک زرداری صاحب کی پیشی کا تعلق ہے تو آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ علیل ہیں دوسرے چیز یہ ہے کہ یہ ایک نورم بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص علیل ہیں اور کیونکہ عمر اسیدہ بھی ہیں پھر یہ پینڈیمک بھی ہے تو ایسے حالات کے اندر ان کی پیشیاں لگانا میں سمجھتی ہوں زیادتی والی بات ہے اور ایک ایشو جو اس پہ اٹھاروی ترمیم اور نیف سی آورٹ کہاں سے پکچر ان ہو گیا میں اسی سے آ رہی ہوں ایک ایشو جو بلا وجہ اس پورے پینڈیمک کے دوران اٹھایا جا رہا تھا بارہا وہ اٹھاروی ترمیم کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد وفاق کے پاس کوئی وسائل نہیں رہے اٹھاروی ترمیم کے بعد وفاق کے پاس کوئی پاورز نہیں رہے تو یہ خلق بیانیا تھا سب سے پہلی بات تو یہ کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد ہی فرائم منسلر عمران خان صاحب بہت مضبوط وزیر آزم ہے اگر اٹھاروی ترمیم نہ ہوتی تو ڈاکٹر آرف علی صاحب جنہیں وہ ملچڑا رہے ہوتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مضبوط وزیر آزم کا بننا یہ اس وقت صدر درداری صاحب کی مہربانی تھی کہ انہوں نے اور پارلمنٹ کی اور اس پارلمنٹ میں تمام جماعتوں کی جنہوں نے اٹھاروی ترمیم پاس کی اور پارلمان کو وزیر آزم کو باختیار بنایا آپ دیکھیں یہ پریشر بھی ڈالا جا رہا ہے کہ اٹھاروی ترمیم کو ہم رول بیک کریں گے یا ان کی شکیں کم کریں گے تو اس میں تو وہ بھی شک نکالی گئی تھی کہ جب صدر ممت جو ہیں وہ ایک بڑے فلمزیس ایشو کے اوپر الیکچر گورنمنٹ کو برخواست کر دیتے تھے تو اٹھاروی ترمیم کی بات کریں تو پھر اس کو پورے پرسپیکٹر میں دیکھیں اور پھر اس پورے ذاوی میں اس کی بات کریں اس کے کیا حوائد ہے جی علیم صاحب یہ کیوں کر بار بار بلاول صاحب تقرار سے بات کرتے ہیں اٹھاروی ترمیم کو رول بیک ترمیم این ایف سی اوارڈ کیا وجہ ہے دیکھیں یہ اپنے کرپشن کے ایشوز میں جو کہ نیب میں کیسے چل رہے ہیں جو کہ ہمارے دور کے برائے میں نہیں ہیں یہ اٹھاروی ترمیم کی آڑ میں چھپنا چاہتے ہیں یہ این ایف سی اوارڈ کی غیر ملتہ پروپر ڈسٹریبوشن نہ ہونے کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں اصل ایشو اٹھاروی ترمیم ایک یہ دیکھئے اٹھاروی ترمیم کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے ہم یہ پھر وہ یہ سی بات ہے کہ اٹھاروی ترمیم کے پیچھے ٹرک کی بٹی کے پیچھے لوگوں کو لگا دو تاکہ وہ بھول جاتے ہیں یہ اٹھاروی ترمیم کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں جبکہ اٹھاروی ترمیم پر ٹرک کی بٹی آئی اگر چاہے بھی کچھ نہیں کر سکتی اس نے اس کو ٹو ٹرک کی چاہیے ہوتی ہے اب آپ نے بات کی تھی ٹی ایف سی اور این ایف سی این ایف سی کے ایشو یہ ہے اس وقت یہ شور مچایا جاتا ہے کہ سن کے دو سو پتیس ارب پر ڈاکہ ڈال دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ میں بتانا چاہتا ہوں یہ بھی بند کر دو وہ بھی بند کر دو ساری اکانومی بند کر دی گئی تھی اور میں سمجھ سے کہا ہوں کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش تھی کراچی بند ہوا سکتی فائی پرشنٹ ریمینی یہاں دنیٹ ہوتا ہے پیسہ کم اکٹھا ہوا جس کی وجہ سے دو سو پتیس ارب سن میں اگر کام آئے تو چار سو پجکتر ارب سنجاب میں بھی کم گئے ایک سو چھپن ارب ون فکتی سکھ بلین کٹی میں بھی کم گئے چونکہ این ایف سی اوارڈ میں دسلیوشن ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ مقصود پیسے جانے ہوتے ہیں وہ ریکاوریز کی پرسنٹیج کے ساتھ سے جانے ہوتے ہیں جو ریمینیز کٹھے ہوتے ہیں اس کی پرسنٹیج جانی ہوتی ہے تو پنجاب نے تو نہیں کہا کہ ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈال دیا جبکہ یہ جو شوٹ فال ہوئی یہ جسٹ اسوئے ہوئی کہ سٹیف منسٹر سن میں جو نادر شاہی لانکڈاؤن کیا اس کی وجہ سے ریونیو کلیکشن کم ہوا جس کی وجہ سے سن کو بھی کم ملے اب ضرور جلدی سے مجھے پرویشن فانس کا بتا دیں پھر میں نے ایمکی ایم کو بھی نکتر حضر لینا ہے میں کہتا ہوں این ایف سی اوارڈ میں چاہیے این ایف سی کے طرح پیسے چاہیے لیکن پی ایف سی نہیں دینا پرویشن فانس کمیشن نہیں کرنا جو پیسے آئیں وہ ستوبے کے اندر ہو سونے کی کٹی میں ہو سوہ اپنے طور پر ان کو ایسیوز کرے یا میسیوز کرے پی ایف سی دینا جو آپ سے لے کہ آج تک تیرہ سال ہوگے پی ایف سی اوارڈ کے لیے انہوں نے پیسے کی وجہ تیرہ سال سے نہیں ہوا چلے یہ آپ نے عام نکتہ اٹھا ہے چھیک ہے یہ آپ نے اٹھا ہے میں اس کا جواب لوں گا بہت شکریہ علی مادل شیخ صاحب شرمیلہ میں آپ سے اس کا جواب دوں گا پلیز بتائیں گے تیرہ سال سے پی ایف سی اوارڈ کیوں اب تک نہیں ہے نہ ہو سو سکا ٹھیک ہے تیرہ سال سے تو خیر ایسے معاملات نہیں تھے تیرہ سال صرف ہول ان سول پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی ہم ایمٹیم کے ساتھ ہم نہیں نہیں دیکھیں اس وقت پیپلز پارٹی کی خود حکومت ہے لیکن پچھلے کئی عدوار سے تو ہم کوالیشن گورنمنٹ کے ادھر بیٹھے تھے یہ جو پی ایف سی ہے اس پر تینیور میں تو آپ ہی کا تینیور آتا ہے نا مہم ہمارا ہی تینیور آتا ہے لیکن شاید وہ مختصف کا طور پر نہ آسکا بہت ساریشیو سے ایمٹیم کوئی آسان جماعت نہیں ہے جس کو ہینڈل کیا جائے آج کل تو آپ کے بہت ساری چینجز لانا چاہتے تھے لیکن نہ ہم وہ کر سکے نایب نے بھی چینجز لانا چاہتے تھے لیکن نہ ہمارا ساتھ تی ایم ایل ایم نے دیا نہ ہمارا ساتھ ایم ایم نے دیا اسی طریقے سے بہت شیئر سے معاملات سے شاید پہلے ہو جانے چاہیے تھے لیکن نہ ہو پائے ان کی وجوہ کیا ہے کہ جب آپ پولوشن کے اندر ہوتے ہیں تو جو دیگر جماعتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں ان کی بھی اپنے بڑے مفائلات لیکن آپ پی راہم لکتا ہوتا ہے خواجہ ازار الحسن صاحب نے میں جوہین کی ایم کی پاکستان کی سینئر رینوم ہے میمبر صوبہ اساملی ہے خواج صاحب اسلام علیکم جی کال ڈراپ ہوگی ان سے دوبارہ رابطہ کریں گے جی شربیل صاحب آپ نے صحیح کہا کہ جو چیزیں نہیں ہو سکی اتفاق کے رائے سے تو اب ہم امید کریں کہ اتفاق کے رائے سے جو مسائل ہیں ان کا حل نکال لیا جائے گا یہ معاملہ جو ہے جو میں دوبارہ اون اپوائنٹ اف ریپیٹیشن کروں کسی سیاسی مسئلہت یا سیاسی محاظرائی کا نشانہ نہیں بنے گا جی میری تو یہ خواہش ہے اور ہم تمام لوگوں کی خواہش ہے کہ جو معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ تیہ ہو سکتے ہیں سن کی عوام کی بہتری کے لیے وہ ہو جانے چاہیے اور اس میں کسی قسم کی دورائی نہیں ہونی چاہیے نہیں جانا ہم ہر کسی کا سیکھ ہے میں لاک میرے ایشوز ہوں ایمکیو ایم کے ساتھ لیکن وہ حقیقت ہیں خواجہ ازار صاحب کبھی موقف لے لیں ایمکیو ایم کبھی کیونکہ پی ٹی آئی کا لیے آپ کا پیپس پارٹی کا لے رہے ہیں خواجہ ازار صاحب اسلام علیکم خواجہ صاحب کیسے وزاج ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ ازار بھائی بتائیے کہ ہم شرمیلہ فاروقی صحیح سے بات کر رہے ہیں ان سے قبل علیم عادل شیخ صاحب بھی گفتو کر رہے تھے کراچی کے مسائل کا حل ظاہر بات ہے آپ لوگوں کی وہاں سے نمیندگی ہے ایمکیو ایم بہت اہم اور باثر جماعت ہے کراچی کی رہی ہے یہ جو مشاورت ہوئی ہے اب اس کو کوئی کمیٹی کا نام تو نہیں دے رہا اور نہ ہی آج بھی وزیراللہ سندھ صاحب نے کہا کہ کوئی اختیار کی شیرنگ نہیں ہوگی لیکن جو یہ بیٹھک ہوئی ہے اس کے نتائج نکلیں گے آپ پر امید ہیں کیونکہ آپ کے نمیندے وسیم اختر صاحب نے بھی اس میں شرکت کی تھی کل تک تو مرادلی شاہ صاحب کا بڑا مصبت اس پر رویہ تھا لیکن لگتا ہے ڈانٹ ہواٹ پڑی ہے ڈانٹ پڑی ہے ہاں اتنا سیاسی کھیلتوں میں بھی سمجھ آتا ہے ظاہر آپ سیاست کے پرالے کھلاری ہیں تو ڈانٹ پڑ گئی بلاول صاحب سے مجھے نہیں بدہ جس کی ڈانٹ آج کل کہا رہے ہیں لیکن بارہ لمبی چوڑی پیس کانفرنس میں تو یہ لگا کہ کل کی جو ساری مضبط پیش رکھتی وہ بالکل پانی میں مل گئی اور اس کا کوئی فائدہ نے ہوا اب مسئلہ یہ ہے کہ شرمیلہ میری بہنیں آپ کو کیا بتائیں گی یہ کراسی کو ڈوکتے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں اس کا مسئلہ سیاسی بھی ہے انتظامی بھی ہے اور مالی بھی ہے سیاسی جب مسئلہ ڈسکس ہوگا تو یہ ضرور ڈسکس ہوگا کہ کراسی جیسا معاشی ہم جو پاکستان کا معاشی اب ہے اس پہ کراسی کے لوگوں کو یہ اختیار نہیں ہے چاہے وہ لوکل گامنٹ میں ہو چاہے وہ پرومنشل گامنٹ میں ہو انتظامی مسئلہ ہوگا تو ایسا شہر آپ کو دنیا میں کئی نظر نہیں آئے گا جہاں ان میں ملٹیبل سوک ایجنسیز ہیں جو کراسی کو چلا رہی ہیں یعنی سونے پہ سواگا ہماری اس حکومت نے جیم سی کو بھی توڑ کر چھے دلوں میں ایک لنگڑا لولا کراچی بنا دیا اور لوکل گامنٹ کا تو حال آپ کو پتہیے چیئرمن کے پاس دو لاکھ روپے ہوتے ہیں چاہے وہ لڑکانہ کا ہو چاہے وہ کراچی کا ہو تو وہ اردو میں ماہورہ ہے نہائے گا کیا اور نچوڑے گا کیا تو تیسرا جو مسئلہ ہے مالی یہ شہر دھائیسو سے تین سو ارب روپے صوبے کو اور دو ہزار ارب روپے لگ بک وفاق کو دیتا ہے صرف پچھلے سال دوہزار انیس کا بجٹ دیکھ لیں بیپس پارٹی کا اوسطاً تین ارب روپے رکھا ہے کراچی کے پوجیکٹس کے لیے رکھا ہے خرچ نہیں کیا گیا رہی اور وفاق نے ایک ارب روپے دیئے ہیں تو یہ کمیٹیاں اگر تو مراز علی شاہ صاحب اس کو خندہ پیشانی سے مان لیتے اور اس میں کوئی پیش رفت ہوتی تو ہو سکتا آگے چلتی اس کمیٹیوں کا تیو آر وسیطر ہوتا اور شاید اس شہر کی بہتری ہوتی یہ آپ نے اہم نکتہ اٹھا ہے شرمیلہ صاحب جواب دے گی خواجہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ ڈانٹ بغیرہ پڑی اور اب سارا رول بیک ہو گیا ہے یہ خواجہ صاحب میرے بھائی ہیں ان سے میرے بڑے اچھے مراسم ہیں لیکن یہ کبھی کبھی ایسی مزیدار باتیں کر جاتے ہیں جو بس مزائیہ ہی ہوتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھئے ڈارٹ تو پڑھنے کی بات بہت دور کی بات ہے مرادوی شاہ صاحب کو اکثر اپیشیئٹ کیا جاتا ہے کہ جو انہوں نے اقدامات اٹھائیں ہیں کوورڈ نائنٹین کے حوالے سے صوبہ سن میں وہ بروقت بھی اٹھائیں یہ جو ایلوکیشنز بتا رہے ہیں خواجہ ایزار صاحب وہ تو بڑی بیگر ایلوکیشنز ہوئی ہیں گراچی کے لیے ڈیولپنٹ کے لیے دیکھئے میں آپ کو ایسی صاحب بتاؤں یہ جو بجٹ تھا نا یہ جو بجٹ بجٹ بلکل بھی نہیں تھا آپ دنیا کے معاشی ماہرین کی گفتگو تھا کے دیکھ لیں یہ سال سروائیول کا سال ہے اس میں آپ نے کاروبار بچانا ہے روزگار بچانا ہے آپ نے اپنی جو چھوٹے کاشکار ہیں چھوٹے دکاندار ہیں سرمایہ کار ہیں ان کو بچانا ہے اگر آپ نے یہ سال آپ سروائیف کر گئے پھر اگلے سال الحمدللہ ہم ڈیولپنٹ کی طرف بھی جائیں گے ہم ترقی کی طرف بھی جائیں گے اس وقت تو آپ دیکھیں آپ سے جی ڈی پی مائنس پوائنٹ فور پہ جا رہا ہے اور پوسٹ کوویڈ جو اس فقط آئی ایم ایف کی پوجیکشن ہے وہ ہے ون پرسینٹ جی ڈی پی گوز پاکستان کیلئے کیونکہ پاکستان کی جی ڈی پی گوز ون پوائن نائن پرسینٹ پر چل رہی تھی آپ کے معاشی حالات بہت برے تھے اس دفعہ تو آپ نے اپنی تمام ریسورسز موبیلائز کر کے آپ نے اس ملکی فیکٹریز انڈسٹریز کاشکار سرمایہ دار سٹاک ایکچینج جوان لوگ کو بچانا ہے خواج ایدار صاحب سے ایک اور سوال کرتا چلو خواج ایدار صاحب یہ اٹھائی سرگست کو میئر کراچی کی مدت مکمل ہو رہی ہے ضربت ایمکو ایم کے ان کا تعلق ہے اب کیا لاعمل تیہ ہوئے اس بیٹھک پہ اس میں بھی کوئی بات ہوئی تھی دیکھیں ایک تذکرہ ضرور ناصر شاہ صاحب نے کیا تھا کہ ہم اپنی طرف سے بلدیاتی نظام انہیں پروپوس کر دیں وہ ہم انشاءاللہ انہیں اگلے ہفتے تک کر دیں ٹی ٹی آئی ان کو دے چکی ہے لیکن ان کے ساتھ ماضی میں بھی یہ پریکٹس رہی ہے کہ ہم نے دوہزار بارہ میں تین قسم کے لوکل گنمنٹ کے لاؤ بنائے تھے اور ہم نے گھٹو گھٹو بیٹھے تھے سیسر ہاؤس میں اور ماشاءاللہ وہ ساری ملاقاتیں کچھ چھے چھے کب چائے گفتن نشستن چیوڑے اور بسکیٹوں پر ختم ہوئے تھیں ویسے آپ ان کی کلویشنر پارٹر تھے اس وقت تو یہ ویسے کہہ رہی تھی آپ کی عدد موجودگی میں شرمیلہ صاحبہ کے مشکل جماعت ہے ایم کیوں ایم شرمیلہ صاحبہ کی موجودگی میں خواجہ اظہار بھائی جیسے اچھے لوگ بھی ایم کیوں کے اندر ہیں میں بڑی ایم کی قدر کرتی لیکن جسے کہتے ہیں وہ تو ہر جوابتے ہوتے ہیں وہ تو ہر جوابتے ہوتے ہیں جی خواجہ صاحب کپلیٹ کیے جے گا باد جی پھر میں ایک سیگمنٹ کلوز کرنا ہے آپ کیا فیچر ہے سر کراچی کا حل ہے ایک مضبوط مانٹرپولیٹن کارپوریشن کارپوریشن جو صوبے کو بھی سپورٹ کرے وفاق کو بھی سپورٹ کرے اور میں آپ کو گرنٹ بھی دے رہا ہوں اگر کراچی کو یونٹی آف کمانڈ کے جائے ایک مضبوط کارپوریشن بنا دیں یہ شہر اتنا پوٹینچل ہے پاکستان کے سرزے آئندہ آنے والے دس سال میں یہ شہر ختم کر دے گا چلے آپ حکومت میں ہیں وفاق میں ہیں اس نکتے پر ضرور دلوائیے گا اپنے جو ریپیزنٹیٹیوز ہیں ان کے توسل سے آپ کا بہت شکریہ خواجہ ازار الحسن صاحب شرمیلا فاروقی صاحب تینکیو سو اری مچ کہ آپ نے جوائن کیا اور حلیم عدلشیخ صاحب نے پی ٹی آئی کی نمائند دے گی کی ویور سے بڑا اہم نکتہ ہے میرے خیال میں جو ایک اچھی مشاورت کا عمل شروع ہے اسے کسی نتیجہ خیز عمل درامت یا عملی صورت کا جامعہ ضرور پینانا چاہیے ایک چھوڑا سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد آئیں گے تو اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے پرام سچ کے ساتھ رہیے وقفہ لے لیجئے موسیقی نیا پاکستان ہاؤزنگ کے لیے تیس ارب روپے کی سبسیڈی دی ویلکم بیک ویئرز اپنے سیگمنٹ بے ہم ضرور گفتو کریں گے انتہائی توجہ طلب ماملہ ہے اور انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو وقتاً فوقتاً پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہو رہا ہے چائلڈ ابیوس بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی آج میں اخبار دیکھ رہا تھا نوشیرہ میں پولیس نے پانچ سالہ آپ ذہنی کیفیت دیکھی اس پر ورٹ کی بدبخت کی کہ پانچ سالہ بچی کے ساتھ زیادتی اور قتل کرنے والا جو درندہ صفت ملزم ہے اسے گرفتار کر لیا گیا اٹھارہ سال کا تھا یہ شخص اور یہ ہمسایہ تھا اس معصوم پھول جیسی بچی کا اور اس نے اس کو اغوا کیا بھیلایا پسلایا اس کے ساتھ زیادتی کی اور پھر اس نے کہا اس خوف سے اس کو قتل کر دیا کہ اس کی شداخت نہ ہو جائے اس حوالے سے ہم گفتو کریں گے ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سنولا عباسی صاحب نے انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں خیبر پختونخواہ کے اسلام علیکم آجی صاحب آجی صاحب بتائیے گا اس واقعے کی تفصیلات جو آپ کے بس معلومات ہیں پی ٹی وی کے ویورز کو انتہائی افسوس تھا آپ واقعہ ہے لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ اس واقعے پہ آپ لوگوں نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور اس نے اپنا اقرار جرم کر لیا ہے آپ کی بڑی مہربانی ہے بہت ضروری ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ ویورز کے ساتھ شیئر کی جائے بات یہ کہ بڑا برا اقدام کیا گیا تھا لیکن پولیس نے بڑھ وقت کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا بچوں کے جتنا وائلنس ہوتا ہے وہ بڑا ایجیٹیٹ ہوتا ہے بہت ہی لوگ انسیکیور فیل کرتے لیکن پولیس نے بڑی کاروائی جلدی سے کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور یہ بڑا ایک پروس کا ہے اور یہ سوسائٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اتنے محصوم بچوں کو اس کے خاطر زیادتی کر کے اور اس کو آج جی صاحب بتائے گا کس قانون کے تحت اس کے خلاف کاروائی ہوگی قرار واقع سزا کا تو یہ بہت زیادہ مستحق ہے پولیس کس سنسٹیم بے کس شک کے تحت ایف آئی آر کاٹتی ہے ایسے جرائم کی روشتی میں ہم تو ویسے تین سو دو میں اور یہ جو ریپ کا ہے اس میں اس کو چلان کریں گے لیکن ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس کو جلدی سے جلدی واقعی قرار سزا دی جائے کیونکہ اس میں ایک اور چیز ہے جو لوگوں کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے یہ آخر میں جھرگا کر لیتے ہیں اور آخر میں صلاح نامہ ہو جاتا ہے اور اس لیے جتنا یہ جلدی سے صلاح نامہ کر دیتے ہیں تو یہ لوگوں کو جیسے لائسنس نہیں ملتا تو یہ معاشرے کو اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ جو کمپرومائز ہے نا کمپاؤنڈبل آفینز مادر کو بنا دیا ہے اس کو ختم کیا جائے کیونکہ جتنے بھی مادر سے یہاں پہ ہو رہے ہیں آخر میں کمپاؤنڈبل ہو جاتے ہیں لوگ پیسے لے لیتے ہیں جرگا کر لیتے ہیں یا پنچائد کر لیتے ہیں اور پیسے دے کر جان چھروا لیتے ہیں تو سب سے بڑی وجہ جو ہے نا اس قانون کا خاتمہ ہے کہ اس کو انکمپاؤنڈبل بنایا جائے ایسے جو ہینیس کرائی میں جو معاشرے میں سکیر کریٹ کرتے ہیں اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے تو اب بائی صاحب یہ زینب ایلرٹ بل آیا تھا جو قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہوا زینب جو معصوم بچی تھی قصور کی اس کے بعد ایک نیشنل لیول پر ڈیبیٹ ہوئی اور قانون سازی ہوئی تو اس کے زمرے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے گھنونے جو واقعات ہیں ان کی تو شرم کمی واقعہ ہونی چاہیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مسالت ہو جاتی ہے جرگایا پنچائد ہو جاتی ہے اس وجہ سے یہ ٹرنڈ نہیں رک پا رہا میں تو ویسے آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن میں تو وہ آپ کو ایمپریگل ایویڈنس بتا رہا ہوں کہ فائنلی آخر میں صلح نامہ ہو جاتا ہے آپ دیکھ لیں یہ وہ بات ہے جو کوئی کہے گا نہیں لیکن سب کانشنسلی یہی بندہ فیل کرتے ہیں کہ کسی کو آپ سوائے ٹیرریسٹ کے جتنے بھی ٹیرریسٹ ہیں ان کو پھانسیا ہوئیں وہ بھی ملٹری کورٹوں سے ان کو پھانسیا ہوئیں اور ایکجی کیوٹ پر کسی حد تک ہوئیں لیکن باقی کیسست میں جتنے با آپ دیکھیں گے کہ کس کی ایڈی پیشن نہیں ہوئی ابھی تک اور سارے فائنلی دینڈ ایڈ انہ کمپرومائیز فائنلی دے انڈ ایڈ ایڈ آخر جرگا اور آپس میں بیت جاتے ہیں لوگ اور فائنلی یہ کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے آپ دیکھیں گے کہ سیونٹی نائن کے بعد یہی چلتا آیا ہوا ہے کانون میں یہ بہت بڑا سکم ہے جس کو ہم نے بھرنا ہوگا باقی لا انفورسمنٹ پولیس مجزم گرفتار بکر لیتی ہے ان کو آخر میں چلان بکر دیتی ہے آخر میں سزا بھی آ جاتی ہے تو فائنلی چار بندے بیٹھ کے پریشر پر یا اس پر کمپرومائیز کرا کے اس سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتے ہیں بائی صاحب آپ کا الیسٹیوس کیریئر ہے میں جاننا چاہوں ہوں کہ ایسے واقعات کے وقوع پذیر ہونے سے کیسے روکا جا سکتا ہے یہ ایمپارٹنٹ بات ہے بہت یہ جو ابھی آپ نے کی لیکن اس کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے جتنے بھی کیسے ہو رہے ہیں یہ نوشرف روز میں تیسرا واقعہ ہے تیموں میں گرفتار ہو گئے انہیں لوگ لیکن یہ بات ایمپارٹنٹ ہے کہ پہلے کیسے روکا جائے پہلے تو ایک تو پیرنس کی ذمہ داری ہے دوسرا یہی ہے کہ ایجوکیشن لوگوں میں کی جائے کہ بھائی یہ نہ کرو یہ ایسا جرم ہے اور دوسرا بچوں کے حقوق اس کے بارے میں لوگوں کو بڑی آگاہی کی بہت ضرورت ہے کہ لوگوں کو ان حقوق کا جلدی سے پتا جنے اور تیسری جو بات ہے نا جب کسی کو سزائے موت ہوگی نا ایجوکیشن ہوگی نا سزائے موت کی یہ بہت ضروری ہوتا ہے تو وہ زینب کے مجرم کو تو ہو گئی نا پھانسی تو پھر ڈیٹرنس کیوں نہیں ہوئی ہاں یہ تو ایک ہوئی ہے نا اچھا ایک ہوئی ہے باقیوں میں تو دیکھیں نائنٹی نائن پرسن کمپرومائز ہو جاتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اویکننگ کرائے ہم ابھی یہ کر رہے ہیں ابھی یہاں پہ کہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے وہ سمجھا رہے ہیں وقت سپورٹ پروگرام ہم نے یہاں پہ شروع کیا ہوا ہے چار ڈسٹرکس میں جتنے بھی یہ بچوں کے ساتھ جاتی ہے اور تیسری بات کہ انویس کی گیشن اچھی ہونی چاہیے کہ انویس کی گیشن ڈی اے میٹی سائنٹیفک انویس کی گیشن ہونی چاہیے کہ ان کو قرار واقعی سزا ملی چاہے ہماری ابھی نہیں کوششی چاہے کہ ہوسکتا ہے کہ ہم اس کو ایٹی سی کے میں چلان کریں اچھا ایٹی سکیر ایٹی سی سٹینڈ فور انٹی ٹیرس کورٹ ہاں یا 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 ہم کوشش کریں گے کہ ادھر ہی چلان ہم کریں اور یہ بھی ٹرینڈ میں نے دیکھا ہے آجی صاحب کی یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بدبخت یہ مطلب ان کی وقفیت بھی ہوتی ہے شانہ صحیح بھی ہوتی ہے اور اس کا فیدہ اٹھا لیتے ہیں تو سٹیزن اور کمیونٹی پولیسنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے زینب کے واقعے میں بھی یہی ہوا پھر مردان میں ایک واقعہ ہوا تھا لاسٹ ہیئر اب یہ نوشیرہ میں ہو گیا تو چونکہ بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں ان کو یہ بیلا پھسکا لیتے ہیں اور ان سے شناسائی سرہ ہوتی ہے جیسے یہ بھی ہمسائیہ تھا تو اس کو کمیونٹی پولیسنگ سے ایسی چیزوں کی بہتر نہیں کی جا سکتی ہے ہاں بالکل کمیونٹی پولیسنگ سے ہو سکتی ہے لیکن یہ جو ہیوانی جبلات ہیں نا لوگوں کی انیمل انسٹنکٹ ہیں ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے وہ صرف ایڈوکیشن سے ہی ہو سکتی ہے انیمل انسٹنکٹ کی کمی یا اس کو جو کنٹینمنٹ ہے انیمل انسٹنکٹ کی یہ تو تقریباً ابھی میں تو یہ کیا کہوں دیگر انیمل جانور ہیں کنڈکٹنگ ان کو جانوری کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا تو انسان تو تو مطلب یہ انسان ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا جیسی یہ لوگ حرکت کرتے ہیں ایک سال کی بچی ہے دو سال کی بچی ہے اس کے ساتھ یہ ریپ کر کے اس کے بعد اس کا مہنر کر دیتے ہیں تو تو ان کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایڈوکیشن اور اویکنگ بڑھائی جائے اور ان کی کوئی سیکلوجیکل ٹریننگ بھی ہونی چاہیے ہاں سیکلوجیکل ہی تو مینٹل ہیلتھ ایشیوز تو پاکستان میں بہت ہیں اتنے ایشیوز ہیں کہ مینٹل ہیلتھ ہے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے پاکستان میں ٹھیک کہہ رہے ہیں چلیں بہت شکریہ جی جی بہت شکریہ آئی جی خیبر پختونخواہ ڈاکٹر سنولا باعث سب ہم سے گفتوک کر رہے تھے ویورز انتہائی توجہ طلب معاملہ ہے اور آئی جی صاحب نے بہتکل صحیح کہ کہ یہ جانور ہیں یہ ان کو انسان کہنا اور اشرف المخلوقات کہنا بہتکل غلط ہے کہ پانچ سال کی بچی چھ سال کی بچی ان کو بلا فسلا کے غلط کام کرنا انتہائی غیر اسلامی فیل گناہ قبیرہ پہلے کرنا اور دوسرا گناہ قبیرہ کر دینا کہ ان کو قتل کر دینا ایسے لوگوں کو سریام میرے خیال میں پھانسی دینی چاہیے سپیڈی ٹرائل ہو اور ان کو سزا ملے اور جو آئی جی صاحب کا نکتہ ہے کہ پھر جرگہ یا پنچایت کے طرح معاملہ فہمی سے کام لے کر مسالت نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے یہ جرم جائے اس کی بیخ کنی نہیں ہو سکی یہ پھر بھی اسی طرح چلتا رہے گا اور جیسے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں آئی روز اخبارات میں پڑھتے ہیں حیرت ہوتی ہے کہ آج کے دور میں جبکہ اتنا کرونا وائرس بھی ہے خوف خدا ہونا چاہیے انسان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کو سب نے جواب دینا ہے اس کے باوجود اس طرح اس طرح درندہ صفت لوگ جہاں وہ معاشرے میں پائے جاتے ہیں ان کو ایسی سزا ملی جائے ہم تو خوش تھے کہ زینب بل قانون کے بعد جو ہے اس میں کمی واقعہ ہوگی کمی واقعہ ہوئی ہے لیکن یہ جو واقعات ہو رہے ہیں یقین ہی ہمارے ہے کہ اس میں لاو انفرسمنٹ ایجنسی کو بھی چوکس ہون ہوگا میں پھر اپیل کروں گا پرگرام کے پلیٹ فارم سے والدین کو سب سے زیادہ اپنے بچوں کی مومنٹ کی حوالے سے بلخصوص میں چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں کہ گھر سے باہر وہ جب جائیں تو ان پر ضرور چیک رکھیں بلکہ نگرانی مسلسل رکھیں پرگرام سچ کے ساتھ میں نشست کیسے رہ گی فیس بوک اور ٹوٹر پر اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازے کے انشاءاللہ زندگی رہے سیت رہی تو کل رہا دس بچ کر پانچ پڑھیں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لیے سید انوار الحسن اور پوری پرشنٹیم کو اجازت دی دیئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ نگے بان موسیقی